دیکھیں یہ بتائیے کہ آپ چودہ اغسط کیسے مناتی ہیں چودہ اغسط تو پتہ نہیں ہمیں یاد ہی نہیں ہم کیسے مناتے مناتے تھے کسی دور اب تو لاشیں اٹھاتے اب تو ہر جگہ بس کسی گھر سے چھیکنے چلانے کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں پتہ چل رہا ہوتا ہے کوئی روٹ پہ مار گیا کسی نے قتل کر دیا بس یہ مناتے ہیں تو بس اپنے حکمران ہوں کی بے حیثی اس کی کچھیاں مناتے ہیں کہ یہاں پہ بھوکے ننگے لوگ پڑے ہوئے ہیں کھلے آسمان تلے اور وہ گھوم دے دل رہے ہیں بس یہ مناتے ہیں اور کیا منایں گے اس کے علاوہ کون سی جشن ازادی کی بات کر رہے ہیں ہاں جشن ازادی وہ منا رہے ہوں گے بچارے جن کی روح ہے آزاد ہو کے نہ اپر پہن گئی ہوں گے کہ چکر خدا کیا اب ہم آزاد ہو گئے تمام دکھوں سے تمام تکلیفوں سے پاکستان اس لیے نہیں بنایا تو بھائی بتا دو ان لوگوں کو جو گھوم پھر رہے ہیں نا بڑے مزے سے جن کے دلوں پہ کوئی اثر ہی نہیں ہے جن کو حساس ہی نہیں ہے کہ ہو گیا رہا ہے اور وہ کر کیا رہے ہیں سب نے مرنا ہے سب نے جانا ہے آپ جشن ازادی پہ کوئی چراغاں کوئی چھنڈے لگانا ارے کس بات پہ چراغاں کروں ارے برابر کے گھروں سے لاشیں اٹھ رہی ہیں میں اپنے گھر میں چراغاں کروں کس چیز پہ چراغاں کرلوں میں آس پاس اچھا نہ ہو اگر دوسرا پڑوسی بھوکا ہو تو آپ کو کھانا اچھا لگے گا بھائی یہ تو انہی لوگوں کا کام ہے جن کے دل نہیں ہے ہمارے تو دل ہیں ہم کہا ہے کہ جشن ازادی منائیں دیکھو تو صحیح ذرا جا کے ہر جا کے پانی میں لوگ جا رہے ہیں ارے پورے پورے خاندان بہ گئے لوگوں کے یہ کچھ عجیب سی گفتگو کر گئی اس کو ایڈٹ کر دیں ایڈٹ کر دیں دیکھو کوئی اچھی سی بات کر دیں آپ پاکستان زندہ بات کیا رہے ہیں پاکستان تو زندہ بات ہی رہے گا بھائی ہم رہے نہ رہے زمین باقی رہے گی یہ احوان تو دب دبا کے ختم ہو جائیں یہ آپ نے ایک